اسلام علیکم ناظرین کروش عثمان کی ایک اور نئے ویڈیو میں خوش آمدید ایپسوڈ کی آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سردار یاکوب بیچیننگ کی عالم میں اپنے خیمے میں ٹیل رہا ہوتا ہے اس لئے میں محمد خیمے میں داخل ہوتا ہے محمد کو دیکھ کر سردار یاکوب خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آؤ بیٹا آؤ یہ کہتے ساتھ یہ سردار یاکوب اسے گلے لگاتا ہے اور اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا جواباً محمد کہتا ہے جب گیدر بیڑیے کا بچہ دیکھتے ہیں تو ان کے موں میں پانی آتا ہے لیکن ہم نے کمزوری نہیں دکھائی ہم نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے ہوں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور سردار یاکوب محمد سے پوچھتا ہے مجھے شروع سے بتاؤ کیا ہوا تو محمد کہتا ہے ہم اس وقت پھنس گئے جب ہمیں ان کے کم ہونے کی توقع تھی ہمارے پاس ایک منصوبہ تھا پہلے ارحان اندر گیا پھر میں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئیکود سپائیوں کے ساتھ گورنر ماکرونز کو لے کر کلے میں داخل ہوتا ہے اور وہ سب بہت زیادہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس لئے میں کونور وہاں آتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے تم ہماری ساری زمین لینا چاہتے تھے ہاں تم نے چالے چلی لیکن تم ناکام ہوگی ترکوں کی سرزمین پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے تو گورنر پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جو ابن کونور کہتا ہے ہر وہ چیز جو تم چھپا رہے ہی ہو ناظرین اس کے ساتھ ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جب گورنر کے ساتھ جانے والا عثمان صاحب کا جامباز آئیکود ہی تھا اور اس نے گورنر کے ساتھ جانے والے دوسرے سپاہی کو مارڈ ڈالا تھا آئیکود کو دیکھتے ساتھ ہی گورنر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور آئیکود نے اس سے کہا تھا کوئی راستہ نہیں تیک فور میرے ساتھ چلو یہ کہتے ساتھ ہی اس نے گورنر کو آگے لگا لیا تھا اس خیال کے بعد گورنر کہتا ہے تم ہم سے پچھ نہیں پاؤگی تم اس سے پچھ نہیں پاؤگی تو آئیکود کہتا ہے اس کی فکر نہ کرو تیک فور پھر قونور کہتا ہے غور سے سنو تم وہی کرو گے جو ہم تم سے کہیں گے اگر کوئی چال چلی تو مر جاؤ گے اس کے ساتھ ہوں سب کیستل کے لئے کے اس سار سے محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں ادھر یعنی شہر میں علوفیرہ اورحان کے ہاتھ دلوا رہی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تکلیف زیادہ ہوئی ہے جو آبندہ اورحان کہتا ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا سارا درد دور ہو جاتا ہے اگر تم اس طرح سے میرا خیال رکھو گی تو میں مزید چوٹ پہنچانے کو تیار ہوں اس پر حلوفیرہ کہتی ہے مت کرو اورحان دوبارہ تکلیف مت پہنچانا تمہاری امہ بھی ڈر گئی تھی تو اورحان کھڑے ہوتا ہوئے کہتا ہے میری امہ یقیناً ڈرتی ہے جب میں جا رہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ امہ کے پاس جاتے ہیں لیکن تم نے اس سے بڑا کام کیا تم میری امہ کے ساتھ مجھے بچانے آئی لیکن صرف امہ ہی نہیں کیا تم بھی ڈر گئی تھی تو حلوفیرہ ایک دن سے کہتی ہے میں بہت ڈر گئی تھی کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو بس میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو اورحان کہتا ہے میں بھی مجھے ڈر تھا کہ میں کبھی دوبارہ تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکوں گا میں نے جاتے وقت تم سے کچھ کہا تھا میں نے کہا جب میں واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے کیا تمہیں یاد ہے جب میں قید میں تھا تو میں نے دوبارہ سوچا حلوفیرہ میں تمہیں بہت مگر اس لئے ناظرین وہاں پہ فاطمہ آ جاتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے بھائی اممہ آپ کو بلا رہی ہے فاطمہ کو دیکھر اورحان کہتا ہے اممہ بلا رہی ہے تو حلوفیرہ کہتی ہے اورحان جاؤ ہم بعد میں بات کریں گے اپنی اممہ کو انتظار نہ کرواؤ وہ آپ کے لئے بہت پریشان ہوتی ہے یہ کہتے ساتھی علوفیرہ وہاں سے چلی جاتی ہے علوفیرہ کے جانے کے بعد اورحان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد نہیں آسکتی تھی تھوڑی دیر بعد جاؤن فاطمہ کہتی ہے اممہ نے بلایا تھا اممہ نے میں کیا کروں بھائی آپ حلوفیرہ سے کیا کہنے والے تھے جاؤن اورحان کہتا ہے کچھ نہیں میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ جا کر اممہ اور بابا کو سب کچھ بتا سکیں یہ کہتے ساتھی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے ادھر صداری خیوے میں داخل ہوتے ساتھی صادت خاتون محمد کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اس سے پیار کرتے ہوئے اس کا حال حوال پوچھتی ہیں جوابن محمد انہیں تسلیح دیتا ہے اس لئے میں گھنچہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور محمد سے گلے ملتی ہے انہیں زیادہ فکر مند دیکھ کر صدار یاکوب کہتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے اتنا چھوٹا سا زخم میرے بیٹے کو تکلیف نہیں دے گا پھر صادت خاتون ملازمہ سے کہتی ہے صدقہ دو جانور قربان کرو اور عوام میں تقسیم کرو ادھر کھانے کے دسترخان پر عثمان صاحب باقی گھر والوں کے ساتھ عرحان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں عرحان فاطمہ کے ساتھ وہاں آتا ہے اور وہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے اس دسترخان پر ایک ساتھ بیٹھنا نصیب فرمایا تو ملہم خاتون کہتی ہیں میرا دل عرحان کے ساتھ زندان میں تھا تو ملہم خاتون کہتی ہیں آپ کا دل اور عرحان اب دونوں آزاد ہیں اللہ کا شکر ہے اس کے ساتھ وہ سب کھالا کھانے شروع کر دیتے ہیں کھانے کے دوران فاطمہ اور عرحان سے کہتی ہے بھائی جب آپ پھلو فرہ سے بات کر رہے تھے تب تو یہ سن کر علاودین اور عرحان ایک دم سے اسے خاموش کروا دیتے ہیں یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ہوا چھوڑ دو میری بیٹی کو بولنے دو ایک ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے ہاں بتاؤ بتاؤ فاطمہ کیا ہوا جوابن فاطمہ کہتی ہے میرے دونوں بھائی کچھ نہیں کر رہے یہ سن کر عرحان ایک دم سے کہتا ہے ہاں ہاں کچھ نہیں کر رہے فاطمہ مزید کہتی ہے یہ دونوں مجھے کوئی بات دورانے پر مجبور نہیں کرتے اور میری ہر بات مان لیتے ہیں اس پر علاودین کہتا ہے ہاں بلکل ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں کیا وہ ہم سے کچھ چھپا نہیں رہے مثال کے طور پر محبت کے معاملات یہ سنتے ساتھ علاودین اور رہان شرمندہ ہو جاتے ہیں اور فاطمہ کہتی ہے مجھے نہیں مانوں یہ کہنے کے بعد وہ رہان کو مزید تنگ کرتی ہے تو ملون خاتون کہتی ہے یہ مجھ پر چھوڑ دیں باجیان جلد آئیں گی ہم آج نئے تو کل دلونوں سے ملیں گے پھر ہم دعوت دیں گے پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دعوت شان کے ساتھ رکھتے ہیں کچھ نہیں کہنے دیا یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں یقینان ایسا ہی ہوگا اس کے بعد عرحان پوچھتا ہے ہم بابا کے حسطر کا حساب کب لیں گے جو ہم نے عثمان صاحب کہتے ہیں کل یا پھر شاید اس سے بھی جل تو علاودین پوچھتا ہے جناب کو نور بک آہا ہے انہیں میں اہل میں نہیں دیکھا گیا تو عثمان صاحب کہتے ہیں کو نور اپنے فرض پر ہے میں نے اسے اپنی اگلی چال سے اگاہ کر دیا ہے تاہم جو اقدام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ یاکوب بے کو ہمارے خلاف کرے گا تو ملن خاتون کہتی ہیں لیکن ہم نے عرحان کے ساتھ محمد کو بھی بچایا وہ شکریہ دا کرنے کے بجائے ہمارے خلاف کیوں ہوں گے اس پر عرحان کہتا ہے محمد بے کا غرور اسے اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ شکریہ تو چھوڑو وہ ہم پر غصہ ہے پھر علاودین کہتا ہے مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ یاکوب بے بی ایسے ہی ہیں یہ سب سن کر عثبان صاحب کہتے ہیں ہم ان سے تعریف کی توقع نہیں رکھتے ہم بھی انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم انہیں ایسا جواب دیں گے جس طرح وہ ہمیں جواب دیتے ہیں جو اپنے الفاظ سے زیادہ کام کرتا ہے اور اپنا حدف اس سے آگے رکھتا ہے جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے تم لوگ سردی بازار میں میرے اقدام کو سمجھ جاؤگے ادھر سردار یاکوب صادت خاتون سے کہتا ہے تم جانور قربان کرو خاتون میں کچھ حساب لینے کے بارے میں سوچتا ہوں یہ سنتے ہی گھنچہ ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے بابا کیسا حساب جو آبن سردار یاکوب کہتا ہے ہم اسر زمین کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں بیٹی انہوں نے صرف دو کلوں کے لیے میرے بیٹی کی جان خطرے میں ڈال دی اس پر سادت خاتون کہتی ہے یہ سب اس لیے ہے کہ وہ کمزور ہیں یاکوب بھی اس لیے وہ جانوں پر کلوں کا انتخاب کرتے ہیں انہیں کلے جانوں سے زیادہ عزیز ہیں میں بھی ان سے حساب لینے کا سوچ رہی ہوں انہوں نے ہمیں اپنے زندان میں بند کیا تو سردار یاکوب کہتا ہے کیا زندان میں خاتون جو آبن سادت خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ غدار کو بٹکانے کی چال ہے لیکن انہوں نے موقع ملتے ہی ہمیں زلیل کیا اس پر گونچہ کہتی ہے لیکن اما ان کے پاس ایک وضاحت تھی میرا بائی بھی اس منصوبے کے بدلت آزاد ہوا یہ سن کر محمد کہتا ہے گونچہ تم ان کا دفاع کیوں کر رہی ہو انہوں نے اپنے ساگ پڑھانے کے لیے مجھے بچایا پھر آپ دونوں کو زندان میں ڈال دیا یہ سب صرف اور صرف ایک کھیل ہے کھیل اس کے ساتھی محمد صفدار یاکوب کے پاس آ کر کہتا ہے ہمیں اس کا احساب دینا ہوگا بابا جبکہ گونچہ کو پریشان دے کر صادت خاتون کہتی ہے تم حد سے زیادہ ان کا دفاع کر رہی ہو علاؤدین کے بارے میں دل کو قابو میں رکھو گونچہ تو گونچہ کہتی ہے اما یہ صرف ایک کھیل ہے مزید کچھ نہیں پھر صفدار یاکوب کہتا ہے ہماری گردنوں پر خنجر رکھ کر ان کی تمام حرکتوں کے پیچھے مضمون مقاصے دیں انہوں نے میرے گھر والوں کو زندان میں ڈالنے کی جرت کی تو کی کیسے وہ میرے حکم کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنے منصوبوں پر عمل کرتا ہے جوہبن محمد کہتا ہے بابا میں کہتا ہوں کہ حساب لینے کا وقت ہے اس پر صفدار یاکوب کہتا ہے ہم حساب لیں گے بیٹا ہم لیں گے جبکہ باہر بازار میں جیرکتے علجن سے کہتا ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا میں بولنا چاہتا تھا لیکن کیا تم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے لئے کیا مناسب سمجھا زندان جوہبن علجن کہتی ہے جیرکتے اگر انہوں نے تمہیں زندان میں نہ ڈالا ہوتا تو کیا تم رکھتے دیکھو اسپان بے نے محمد بے اور ارحان بے کو بچایا تو جیرکتے کہتا ہے تم اپنی آنکھیں کب کھولو گی علجن کب اس لحے میں بوران بازار میں داخل ہوتا ہے اور باعواز بلند کہتا ہے اے لوگو جمع ہو جاؤ یہ سنتے ساتھی لوگ اس کے آس پاس جمع ہونے لگتے ہیں بوران مزید کہتا ہے میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے اس کے ساتھ یہ سرداری عقوب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتا ہے بران بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے غازیوں کے سربراہ کائی کے عظیم سردار عثمان بے انہوں نے ارحان بے اور سرداری عقوب بے کے بیٹے محمد کو کفار سے بچا لیا یہ سننے کی دیر ہوتی ہے کہ لوگ عثمان بے زندہ باد عثمان بے زندہ باد کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں یہ نعرے سردار عقوب کو کافی ناغوار گزرتے ہیں اور وہ باعواز بلند جیرکتائی کو پکارتا ہے جیرکتائی کے پلٹنے پر سردار عقوب کہتا ہے انہیں چپ کرواؤ مگر لوگ مسلسل عثمان بے زندہ باد عثمان بے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہی چلے جاتے ہیں اور جیرکتائی سیدھا بران کے پاس جا کر کہتا ہے یہ کیا حرکت ہے تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ یاکوب بے کے ملکیت ہے تم اجازت کے بغیر اس طرح نہیں چیخ سکتے جوابن بران کہتا ہے کون سی کس کی ملکیت ہے یہ جانب غیر ہم ہمیشہ ایسے ہی چیخ نہ پسند کرتے ہیں جیرکتائی تمہیں بھی یہ معلوم ہیں مگر تم کب سے یہ بول گئے اس کے بعد بران پھر سے کچھ بولنے لگتا ہے تو جیرکتائی کہتا ہے بران بران رک جاؤ مجھے غصتہ مت دلاؤ بران تم مجھے میرا فرض ادا کرنے سے روک رہے ہو چلو نیچے آؤ اور چھپ کرو تو بران سردار یاکوب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے یاکوب بے نے واقعی تمہیں کابو کر لیا بھائی میں نے سمجھا میرا بھائی واپس آئے گا لیکن تم بھی گرمیان کے ساتھ رہ کر ان جیسے ہو گئے ہو یہ کہتے سادی بران پھر سے لوگوں سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو جیرکتائی کہتا ہے رکو 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 دیکھو کوئی تمہیں مارنے مالا ہے بران ایسے مت کرو جیرکتہ کبھی سردار یاکوب کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی بران کی طرف اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد اس بولنگ کا لاسٹ پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلا ایکون پر لازمی سے کلک کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان